ایف 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 پچانوے پنجاب رنگ تیمیہ تھڑا میمان خاور سلیم آزر آج جس ہستی دے بارے گلوات کریں گے وہ ہستی پاک ہستی ہے جندے چرچے جندہ ذکر کرنا ساڑے واسطے بڑی عزاز دی گالے اس ہستی تو بغیر اس پوری دنیا دا جیڑا وجود ہے وہ بلکل بلکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ پاک نے جیدو سانو تخلیق کیتا سانو بنایا سانو اس دنیا دے بھیجیا سانو اڈا وڈا عزاز بخش دیتا کہ سانو اپنے پیارے محبوب دی امت وچو پیدا کر کے سانو جڑا امتی رسول کا خطاب دیتا گیا ساڑی شناخت ساڑی پچان ساڑے واسطے بڑی وڈی پچان ہیں اور اے ہی پچان لیا کہ اسی جدو روز آخرت اللہ تعالیٰ دے حضور اسی پیش ہوا گے تو جدو اسی ایک گال دس آنگے کہ اسی تیرے پیارے محبوب دے امتی ہیں اور اسی تیری اس پاک ذات کے عاشق ہیں اس پاک ذات دے خادم ہیں تو یقینا ساڑی جڑی بخش دا وسیلہ ہے وہ اس حستی دے صدقے اس حستی دے سادر نال سانو ملے گا اور اسی جنت دی وادیاں دے وچ داخل ہو جائیں گے لیکن ساڑی تے کچھ گلہ فرض بھی نے کہ جدو سانو اڈا وڈا خطاب دے دیتا گیا ہے کہ اسی پاک حستی دے امتی دا لکب لے کے اسی اس دنیا تے آتے گئے ہیں تو ساڑی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں وہ ذمہ داریاں کی نہیں کہ سانو چاہی دے کہ سوائے حسنہ دے ہوتے پوری طرح اسی کام کریے جو آقا دو جہان نے ہمیں فرمایا ہے اس پہ ہم عمل کریں اور ان کی حدیث مبارکہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اپنی جو روز مرہ کی زندگی ہے ان دے وچ اسی شامل کریے اور اسی علم و عدب خلاقیات احسان اور نیکی جیسے حصولوں اپنی زندگی دے وچ داخل کر کے انہوں اسی اپنی باتن دا ذریعہ بنائیے گالے کے جی میں ایک کتاب لکھی ہے سرا کے پھول جو مارکیٹ میں ماورہ بکسیٹر پہ موجود ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکتی ہے تو اس کتاب میں میں نے جو پورا فلسفہ پیش کیتا ہے وہ اے ہی ہے کہ اس میں تکمیل دین خلاقیات اسلاح اور فلا اور نیکی اور حسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کیونکہ جب میں آقا دو جہاں کی یہ دیسے ہموارکا پڑی اس دب بعد میں نے اس گلدہ پتا چلیا کہ سب سے بہترین وہ ہے جس کا خلاق اچھا ہے تو میں اس حدیث نو اپنے دلو دماغ دے ویچ اس طرح سوار کیتا اس طرح سمویا کہ میں سوچا کہ میں کتاب لکھا اور ساری خلاقیات دے اتے لکھا اور لوگاں نو دسا کہ تسی اگر سب تو بہتر بڑھنا چاندیا تو کڑا ذریعہ ہے جڑا آقا دو جہاں نسا نو سبق دے تا خلاقیات دا اسی ان دیتے عمل کریے انو عملی جنگی دا اسی حصہ بنائیے اور بنا کے اسی اچھے ثابت ہو بھی سکنے اور دجن وہ اچھا ثابت کر بھی سکنے اس لئے کتاب جڑی ساری خلاقیات دے اتے مبنی ہیں جنہیں خاص طورتیں اسی نوجوان نسل جڑی ہیں اور ساڑھے جڑے ادارے نے ساڑھا معاشرہ ہے ساڑھے گھر نے ایک خلاقی پستیانہ دن بدن شکار ہوندے جا رہے ہیں اور خلاقیات دا وجود جڑا ہے وہ ختم ہوندہ جا رہے ہیں اور سانوچائد ہے کہ اسی علم و عدب دیا محفلان دے ویچ آقا دو جہان دیا ذکر دیا محفلان دے ویچ اسی آوی جائیے اپنے بچے نے بھی لے کر جائیے اپنی فیملی نے بھی لے کر جائیے تاکہ اسی اچھے لوگوں کو لوں اچھیاں گلن سون کے انہوں عملی زندگی دا حصہ بنائیے اور اے جڑا ہے حصہ ساڑھی عملی زندگی دے ویچ اے چیزیں آن گیاں تو یقیناً ساڑھے ادارے بھی ساڑھا معاشرہ بھی ساڑھے گھارچ بیسے برکت بھی ہوں گے اور ایک خلاقی پستیاں خود بخود ساڑھی زندگی دے ویچ دور ہونا شروع ہو جان گیا ویسے تب میری اس کتاب دے ویچ ساریاں انہوں دا حدیثوں دا ذکر ہے اور ساریاں گلن جی جیرے اس کتاب دے ویچ میں کیتی ہیں ساریاں آقا دو جہاں ان کی حدیثوں کا ذکر کیتا گیا ہے اور مکمل طورتے وہ سرطال نبی کے جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے اس میں بیان کیا ہے اب بات یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ہمارے حصے کے ہم نے یہ دولت کمانی ہے پیسہ کمانا ہے اور اسی جڑا ہے وہ کسے بھی شعبے دے ویچ ہیں تو ان دنی ساراں نہ پیدا ہو جائے گا اسی زندگی دا مقصد پورا کر لیا تو ایک گل بلکول غلط ہے اصل جیڑی تھوڑی زندگی دا اور اسی دنیا دے آوند دا جیڑا مقصد اور تخلیق ہے وہ ایک کوئی ہے وہ تھوڑی جیڑی ہے اللہ اور اللہ دے رسول دے نال جیڑی تھوڑی محبت ہے اور تھوڑی چاہت ہے اور جیڑی تھوڑی ہونا دے نال عقیدت ہے اصل زندگی دے کامیابی جیڑی ہے وہ انہاں چیزیں دے مرونے منت ہے اچھا انسان مانکے جیدو ایسی اچھیاں گلہ دوسرے تک پچاوانگے کیونکہ جیڑا علم دا پھلانا یہ صدقہ جاری ہے جنہیں والی اللہ پیغمبر بزرگان دین گزرے نے انہاں نے اپنی زندگی دا یہ کوئی شیوہ بنایا سی کہ اسی اب اللہ دی مخلوق نو اللہ دا پیغام اور علم تے عدب جیڑا ہے این انو شکانہ ہے اور جیدو سا نو علم تے عدب آ جائے گا تے ساڑے وچ دین دی تکویل دی جیڑی شرطہ نے وہ ساڑے لی آسان ہو جان گیا آج اسی گھرہ دے وچ آقا دو جہان دیاں محفلان ذکر دیے سجانے ہیں کہ اس لئے سجانے ہیں کہ اس عقید دے نال اس ایمان دے نال کہ ساڑے گھردے وچ بیسے برکت ثابت ہو وڑ ساڑے گھردے وچ جیڑیاں کوئی بلاوہ نے جیڑیاں کوئی آفتہ نے وہ دور ہون تے ساڑا اے عقیدہ ہے لیکن اگر اسی اپنی عملی زندگی دے وچ انہاں چیزانوں اس طرح شامل کریے کہ اسی روزی ذکر درودے پاک دا تے روزی ذکر اللہ تے اللہ تے رسول دا اگر کرانگے تے اسی روز دن بدن جو ہے ساڑے گھار چے ریمتا برکتا دا سلسلہ جاری ہو جائے گا ساڑے رزق دے وچ ساڑی اولاد دی نیکی فرما برداری دا عمل جڑا ہے اور شروع ہو جائے گا ہونسی کی کرنے ہیں کہ اسی سال دے وچ ایک وری محفلے ملاد کر آکے تے سیے سمجھنے کسی اپنا حاک کا دا کر دیتا ہے لیکن ہی حاک کا دا نہیں جیتنی یہاں نیمتاں تو تے رحمتاں تو اللہ پاک اور اس دے پیارے محبون ساڑے ایک ایک لمحہ جیڑا ہے نا انہوں دے ذکر تے انہوں دے فکر تو بغیر گزرے گا تے وہ ساڑے واسطے بڑا بھاری ثابت ہوئے گا لہذا ساڑے چاہی دے کسی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھردے ہر وقت جو ہے وہ درودے پاک جو ہے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور ہر وقت درودے پاک زکر جیڑا ہے ساڑی زبان تو ساڑے دل تو جاری رہنا چاہی دے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تھوڑے اندر تھوڑے دل دے وچو شیطان تے ستانی سوچے انہوں کس طرح بار کڑ دے تو ہاری زندگی دے وچ کس طرح آسانیاں دے سفر شروع ہوندے تو ہاری زندگی دے یہاں جیڑیاں مقصد اور منجلانے وہ کس طرح اللہ پاک حسان فرماندہ تو ویسے سیرت النبی دے اٹھتے جتنی بھی گالک کیتی جاوے جتنی بھی گالک کیتی جاوے تو گلہ مکجان گیاں لیکن انہ دی تعریف دے جیڑی ہے وہ ختم نہیں ہوئے گی ہر مقتبہ فکر دے لوگاں نے انہ دی سیرت النبی دے اٹھتے گلہ کیتی ہے نے تو میرے جاہے ادنا بندے واسطے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس پاک ہستی دی ذات دا ذکر جڑا ہے وہ جنہ میں کارلماں جنہ میں کارلماں جتنہ میں کارلماں وہ پھر بھی کام میں کیونکہ وہ ذات دی ہوتے جنہ دی پاک ذات واسطے یہ پوری دنیا دی تخلیق کیتی گئی جنہ دے وجود نالے دنیا دی پوری دنیا دا وجود کیم ہے اسی انہ دا جنہ میں ذکر کریے وہ کام میں باقی کچھ دیسان ایسی ہیں نہیں کہ جڑیاں ساڑے معاشرے دے ویچ روز مرہ زندگی دے ویچ اسی بلکل انہ نو پسے پردہ کار کے اسی انہ نو بولتے اسی اپنی زندگی دے ویچ چلنا شروع کیتا ہے تا پھر ہر جگہ دے سانو رکاوٹاں اور مشکلان ساڑے سامنے آ رہی ہیں تا سانو چاہی دا کہ زندگی دے ویچ جیڑا بھی کام مسی کریے جیڑے بھی مقصد واس سے نکلیے تے نقشہ خدا وندی اور حدیث مبارکہ دا مطالعہ کریے انہ دے مطابق اسی اپنی زندگی گزارن دا وطیرہ بنائیے تا پھر ویکھو کس طرح دا نو اللہ تعالیٰ کام یابی دیندہ ہے اور کس طرح تسی دنیا اور آخر تچویدے ویچ کس طرح سرخ رو ہندے ہو ان گالے ہیں کہ ہر بندے نو یہ شوق ہے کہ میری شناخت ہووے میری پچان ہووے لوگوں میں نو جانن لوگوں میں نو پچانن تے میں انہوں لی کوئی گال کہنا چاہنا کہ جنہ لوگا نے اپنی شناخت دا ذریعہ اے بورڈ تے اشتیار تے فلیکسہ نو بنایا انہ دی شناخت جدو ہی بورڈ لتھا ہے شناخت نالی مو گئی تے جنہ لوگا نے اپنی شناخت نو اس چیز دا ذریعہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نو جدو دنیا تے بھیچیا اور میں نو تین شناختہ تو نواز دیتا گیا وہ پہلی شناخت کی سی وہ اے سی کہ تینو دنیا تے آمن تو پہلی اشرف المخلوق آدھا درجہ دے دیتا پھر سوچا کہ شاید تیری تسلی نہ ہوئے تینو یقین نہ ہوئے پھر اللہ پاک نے بندے نو نیاب دا درجہ دے دیتا پھر بھی تیری تسلی واسطے جیڑا سب توں وڈا تنو تنو درجہ دیتا گیا انسان بطور انسان اے دیتا کہ اپنے پیارے محبوب دی امت جو پیدا کر کے تجھے امتی رسول کا خطاب سے بھی نواز دیا تجھے امتی رسول کے لقاب سے بھی نواز دیا تو یہ تین شناکتیں تیرے وجود کے ساتھ دنیا میں آنے سے پہلے تجھے مل گئیں اگر انسان اے نا تنہ شناکتا نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے نا لے کے چلے کہ میں اللہ تعالیٰ دا ناوی ہیں میں ساری دنیا تشرف المخلوقات وی ہیں تے میں آقا دو جہاندہ امتی وی ہیں تے تین شناکتا تو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے تے دنیا تے جامن تو بعد وی تیرا نا تیری شناکت کیا امرا ہوئے گی آجے بھی اسی وینے جنہ لوگا نے انہ تنہ چیزہ نو شناکتا حصہ بنایا آئے صدیہ سالہ گزر چکے نے آجے بھی انہ دے نا انہ دیا دربارہ دے اتتے دنو رونکان تے ذکر دیا محفلہ نظر آن گیا تے جنہ نے شناکتا ذریعہ اشتیار تے بینر بنایا اور جنہ دنیا تو گیا تے نالی انہ دی شناکت ختم ہو گئی لہذا ساڑھے لے یہ بڑی وڈی گال ہے کسی اس پاک ذات دے امتی ہیں اسی لقاوت خطاب جنہ اللہ پاک نے سانو نوازی ہے اسی اندہ حاکیوی ادا کریئے اسی اللہ تعالی اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بتایا طریقیاں تیسی عمل کریئے اور اپنی زندگی دے ویچ انہ ساریاں چیزانو شامل کریئے تے پھر ہر بندہ جڑا ہے کامیابی دا خواش مند بھی ہے ہر بندہ چند ہے کہ میں نو غیبی مدد بھی مل جاوے جو میں سوچا ہوں ہو جاوے جو کام ماتھ پا ہوا اس کام دے ویچ میں نو منافہ بھی ہو جاوے تے ایک بندیا گال اچھی طرح سوڑ لیں تے سمجھ لیں جدو تک توں سیرت النبی تے عمل نہیں کریں گا آقا دو جہاندیا حدیثہ تے عمل نہیں کریں گا اگر تینو سارا کچھ لب بھی جائے گا مل بھی جائے گا لیکن تیرے واسطے سکون دا سواب نہیں بنیں گا سکون تینو وہ دو ہی ملے گا کامیابی دے ہوتے کہ جیڑی کامیابی توں سیرت النبی دے بتائے ہو یا سولہ دے مطابق تو حاصل کہیں گا اوہی کامیابی تیری سکون دا سواب بنیں گی تو میں اپنی کتاب سرا کے پھول میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے بڑی بڑی تسلید آل تے بڑی تفصیل آل اپنے کاریاں نو دسی ہے اور انہوں اس سمجھان دے کوشش کیتی کہ جیڑی زندگی دے مسئلے اور مسائل نے انہوں دا جیڑا حل ہے اگر تسی چاندے ہو کہ انہوں حل لبیتے تو انہوں انہوں دے ویچ کتاب ویچ انہوں دا حلوی لبیتا اور یہ کتاب جیڑی ہے انہوں دے ویچ سارا ذکر اللہ اور اللہ دے رسول دے کہ انسان دی جیڑی تکمیلے ایمان ہے اوہ کیویں مکمل ہندہ ہے اوہ کینے سولہ تے مکمل ہندہ ہے آج جیسی اصول سواب دے لئی اصی کوششاں کرنے ہیں لیکن اصول نیکی نو اصی پسے پردہ کر دینے ہیں لیکن میرے نزدیک جو بات یہ ہے کہ جو نیکی ہے کہ نیکی کو پھلائیں اور نیکی کا درس دیں اور نیکی کریں کیونکہ جڑی نیکی ہے یہ اللہ تعالی دے نال تجارت ہے جڑا بندہ اللہ تعالی نال تجارت کرتا ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا دی گھاٹے دا سودا ہوئے گا یہ جیدوں بھی تو انہوں یہ تجارت دا نفع تے منافع لبنے ہیں وہ یہ انہا زیادہ لبنے ہیں تو آج سوچ تے وقت تو انہوں لبنے ہیں اور نیکی میشہ جڑی ہے اور میند کیتے ہیں تے خرچ کیتے ہیں لب دیئے لہذا مظلوم بے قسوں یتیموں دا نا تا حاک کھاؤ اور انہ دی مالی مدد تو واسطے ہر وقت تیار رہو اور اللہ تعالی دی را دے وچھ کھلے دل دے ننال خرچ کرو اور نیکیاں کٹھیاں کرو نیکیاں سمیٹھو تو پھر دیکھو تو آڑی زندگی دے وچھ انہ دا جو نفع تے منافع ہے وہ اللہ تعالی دھنو کی میں دیندہ ہے اس سکھی کرنے ہیں اسی نیکیاں نو چھاڑ کے اسی صرف یہ سمجھنے ہیں کہ اسی جڑی فرزدی دیگی کر دیتی ہے بس سڑھا دین مکمل ہو گیا ہے تو میں گل اپنے ناظرینوں نے گل دس نہ چاننا کہ جیڑا دین ہے دین دے تکمیل دے تین ستون نے یہ تین ستونہ دے دین کھڑا ہے پہلا ستون اندہ کی ہے ایمانیات جو توہیدہ دہاں ہیں دوسرا ستون ہے خلاقیات اور تیسرا ستون ہے اس دا معاملات جیدو تین ستون مکمل ہونگے تو تکمیل دین دا عمل جیڑا ہے وہ مکمل ہوئے گا کیونکہ اسی صرف ایک گالنو پکڑ کے بیٹ جاوانگے تکمیل دین مکمل ہو گیا تو دین اس طرح مکمل نہیں ہوئے گا کیونکہ خلاقیات کے بغیر جو دین ہے وہ نامکمل ہے توہید کے بغیر دین نامکمل ہے اسی طرح جو دنیا داری دے نال تھوڑا لینڈ دین ہے تھوڑے دنیا داری دے نال معاملات نہیں اگر تھوڑے معاملات ٹھیک نہیں ہونگے اور دنیا داری دے وچ تھوڑے لوگ تبارت اعتماد نہیں کرنگے تو تھوڑا دین مکمل نہیں انتی بسال میں تو انہیں اس طرح دینا چاہنا کہ جیدوں میں اسی کسی جنازے دے وچ جانے ہیں تو جنازے دے وچ جیدوں جنازہ پڑھاون تو پہلے امام جیڑا جنازہ پڑھاون والا اعلان کر دے کہ یار اچھی آواز دے وچ کہنے دے کہ یار اگر سوڑ لو کہ اگر کسی بندے دے اندھر نہ لینڈ دین ہے گا ہے تو ان اپنا کر کے دس کے لے دے سکتا ہے کیونکہ امام یہ لازمی سمجھتا ہے کہ جس میت کی میں امامت کروا رہے ہیں اگر اندھر دنیا دے جامل تو پہلے معاملات کلیر نہیں ہون گے تو میں اندھر امامت نہیں کروا رہا گا لہذا یہ اعلان ضروری کیتا جاند ہے یا تو لوگ اندھر لینڈ دین اندھر ماف کر دینے یا کہہ دینے کہ جی ٹھیک ہے اگر کسی دے لینڈ دین ہے تو اندھر وارث کھڑے نے اے تسیوں نہ کول اندھر اصحاب کتاب لے سکتے دے تو پھر ایک گال نو اچھی طرح سمجھ لاؤ کہ جی دو تسی اس دنیا تو جا رہے ہو تو تھاڑے جنازے دے ہوتے صرف تھاڑے معاملات دا اعلان کیتا جا رہے ہیں کہ اپنے معاملات دنیا تے کلیر کر کے تو جانے نہیں اس لیے معاملات اپنے زینگی دے وچ ایک دو یہ نا لینڈ دین ایک دو یہ نا جیڑی اسی وعدہ خلافی کرنے اسی جھوٹ بولنے فریب بولنے اپنے کاروبار نو جیڑا ذریعہ بنا لیا ہے منافدہ اور اسی کے دو یہ دی جیبہ کٹی جا رہے ہیں اور جھوٹ کسمہ جھوٹیاں اٹھا کے اسی اپنے کاروبار نو بدامن دی کوشش کر رہے ہیں تو کاروبار تب دھار نہ میں گا لیکن کاروبار تیرے دے وچ اس پیسے تیری رزق دے وچ برکت ختم ہو جائے گی اگر تو برکت چاہتا ہے اس کاروبار دے وچ تو تو رزق چاہتا ہے دے وچ اضافے دے وچ تو پھر اللہ اور اللہ دے رسول دے بتائے ہوئے سولانتے عمل کار کے اپنے رزق دی تلاش وچ نکل جیڑا رزق تیرے لی بیسے زحمت بان جاوے اس رزق دی تلاش نہ کر جیڑا رزق تیرے لی بیسے رحمت ہوئے اس رزق دی وقت ہر وقت تو اپنے آپ نو تگو دوچ اور اپنے آپ نو مصروف رکھ ہونسی گل آخر تے کرانگے کیسی بینگے مسلمان سانو ایڈے وڈے عزاز تو بخش دیتا گیا کہ سانو آقا دو جہان دا امتی بنا دیتا اور سانو امتی دا خطاب مل گیا تو میری ان سنن والے انہالے گزارش ہے کہ سانو اپنے اپنے گرے بانچ ان جھانکن دی ضرورت ہے کہ اسی جیڑا ایڈہ وڈہ خطاب اور لقب لے کے دنیا تے پھرنے ہیں کیا اسی انہوں نے بتایا ہوئے ایک کا مات دی پبندی کر رہے ہیں اگر اسی نہیں کر رہے ہیں تو آج سارا معاشرہ ساری دنیا یا کوئی ٹوٹل جیڑے ساڑے مسلمان نے پریشانی ویچ دے مبتلا کیوں نے کیوں کیسے اپنی زندگی دے ویچ دورہ میار راکھ لے اسی دنیا دار بھی بنی بیٹھے ہیں اور آقا دو جہان دا امتی امن دا خطاب بھی نال لائی بیٹھے ہیں ہون سانو ایک فیصلہ کرنا پاوے گا یا سانو امتی خطاب دے مطابق سانو آقا دو جہان دی سیرت دے ہوتے عمل کرنا پاوے گا یا پھر دنیا دار بانکے سانو دنیا دے ویچ جیڑی رسوائی ساڑا مقدر بنی بیٹھے ہیں پھر سانو روز بھروز ان رسوائیاں دا سانو سامنا کرنا پاوے دا لہذا میری دھوڑے نالے گزارش ہے کہ رزق ہوئی ہے جیڑا اللہ تعالی نے دھوڑے مقدر چلک دیتا ہے عزت تو ہے جیڑی اللہ تعالی نے دھوڑے خود ذمہ اٹھایا ہے موت ذمہی دا اللہ تعالی نے خود ذمہ اٹھایا ہے تو سانو کیسے گال دی فکر کرن دی ضرورت ہے سانو صرف ایک چیز دی فکر دی ضرورت ہے کہ وہ فکر کرو کہ جیڑا لمحہ تھوڑا آقا دو جہاں اور اللہ تعالی نے ذکر تو بغیر گزریا انہا لمحہ تے فکر کرو اور آوانا لے لمحہ جیڑے ہینڈ توڑی ذمہی دے ویچ انہا نو ذکر دے واسطے وقف کر دیو اور پچھلی آج جیڑیاں تو آجیاں غلطیاں تے کتائیاں نے اس باب برکت مہینے کے ربی لول کے مہینے اور خاص طور پہ آقا دو جہاں کی ولادت و سازد دے مہینے دے صدقی اپلیاں پچھلیاں غلطیاں کتائیاں دی مافی مانگ لو اور آگے گالدہ عید کر لو کہ جیڑی ساڑی بکیہ زندگی جیڑی ہے وہ اسی آقا دو جہاں کی سرد دے مطابق گزارن دی کوشش کرانگے اے ساڑی دنیا دی کامیابی ہے اور اے ساڑی آخرت دی کامیابی ہے بعض دفعہ سی ایمیں کرنے ہیں کہ جیڑی گالدہ ساندھے فائدہ دی ہووے وہ تیسی دیندہ ذکرکار کے ایسی فائدہ چوک لینے ہیں تو جیتے ساڑی گالدہ کوئی دینی آوے یا جیتے ساڑی گالدہ کوئی دینی آوے وہ تیسی دین نو بھول کے اپنے خود ساکتا جملیاں دا سارا لائے کے تیسی اپنا جیڑا معاملات نے اسے دیکھا لینے تو ہون اس طرح معاملات نہیں چلنگے ایس وقت پوری دنیا دے ویچ مسلمان دے اتے جتنے بھی ظلم زیادتیاں کیتیاں جا رہی ہیں انہوں نے ایک کوئی حل ہے اور سارے مسلمانوں کٹھے ایک کوئی ایک کوئی نکتہ ہے وہ نکتہ کیا ہے کہ عشق مصطفیٰ ساڑھے دلان دے ویچ جدو عشق مصطفیٰ دی شما روشن ہو جائے گی جدو اسی اپنے عمل اور عملی زندگی دے ویچ آقا دو جہاں دی سیرت نو شامل کر لانگے تی جدیاں میں کفر تی یودی طاقتہ نے اس سڑا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکنی آج دنیا دے ویچ جس طرح دیا ایسیاں گلنا ایسے خاکے پھلائے جا رہے نے میں انہوں تیہ دل دے نال انہوں کنڈیپٹ کرنا کہ ایسے لوگاں نو اور اللہ تعالیٰ توئے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ پاک انہوں لوگاں نو ہی نیستو نبود کر جو فرانس دے ویچ واقعہ پیش آیا ہے لیکن ساڑا مقصد اے نہیں کہ ایسے ساریاں گلناتے ایسے چپ بٹ جائیے اور ایسے چپ کریں سانوں چپ ہومن دی زورت نہیں کیونکہ جو دین کی ڈیفینیشن ہے جو ایمان کی ڈیفینیشن ہے جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے اپنی اپنی بیان کی ہے تو میں ایک کوئی گالے چیئے ہیں نہیں گالے کرنا چاہنا کہ دین کی ہے دین جیڑا ہے the name of the محمد جو ہمارا دین ہے وہ ہمارا دین آقا دو جہان کے نام سے وابستہ ہے اور اسی محبت سے وابستہ ہے اس کے عشق سے وابستہ ہے اس کے بتائے اور سلو پہ عمل کرنے سے وابستہ ہے تو زبانی کلامی اب یہ بات نہیں بنے گی اب ہمیں عملی طور پہ اس کا مزارہ بھی کرنا ہے اور ان یودی لوبیز کو اور ان کافروں کو یہ بات بتینی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہیں اور ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے آقا دو جہان پہ کہ کوئی بھی کوئی بات کرے اور ہم خاموش بیٹھیں تو یہ اب نہیں ہو سکتا تو زیادہ سے زیادہ یہ ربیل اول کا مہینہ ہے اس کی محفلیں ذکر اس حادثہ کے جو جذبے سے منائیں کہ کفرانے کو کافروں کو اور یودیوں کا یہ میسج جائے کہ آج آقا دو جہاں کے جانسار ان کی امتی یہ کٹھے ہو چکے ہیں اگر ہم نے یہ سلسلہ نہ روکا تو یہ کٹھے ہو کہ ہم پیسہ دعویٰ بولیں گے کہ ہمارا نام و نشان یہ دنیا سے مٹھا دیں گے تو اب ہمیں اس جذبے اور جوش کی ضرورت ہے بارہ رویہ الول کو سانو سارے دوستانو تے سارے ملک نو چائد ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ اور اس دے محبوب دیا محفلہ اور خاص طورت آقا دو جہاں کا ذکر اور دودھے پاک کی محفلوں کو اتنا بلند آواز میں گلیوں میں گھروں میں شہروں میں اتنا پھیلائیں اور پڑیں کہ ان کی آوازیں جو ہیں وہ فرانس تک پہنچ جائیں اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ آقا دو جہاں کی امتی آقا دو جہاں کے جانسار آقا دو جہاں کے خادم کس حد تک جو جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لئے ہر وقت کس طرح وہ تیار ہیں تو میری یہ گزارش ہے کہ باران ربی الول کو پورے خالوس پوری نیت اور پوری محبت نال مناؤ سادھے گھاردے وچ سادھے پتر دی پدائش ان دی تیسی ان دی جدو سالگیرہ منانے ہیں تیسی گھاردے وچ لیٹا بھی لانے ہیں گھبارے بھی لانے ہیں کیک بھی لانے ہیں اسی ساریوں کام کرنے ہیں جڑیا خوشی اپنے دوست بابنوں بھی سادھے لینے ہیں رشتہ دارانوں بھی اسی دعوت دے دلنے ہیں اور جس خالق کے کائنات مالکے کائنات کے محبوب کی ولادت جس کی وجہ سے یہ ہماری وجود یہ ہماری ہستی جڑی قیم ہے تیسی گھاردے وچ ایمیں خوشیہ منائیے ایمیں کیک کٹیے ایمیں گھارچ لیٹا لائیے ایمیں ذکر کریے ایمیں دودھے پاک پڑ پڑ کے اسی ذکر دیا محفر کریے تاکہ سادھی جڑی یہ نوجوان نسل ہے اگر اسی انہوں نے یہ گھار نہیں دسانگے گھاردے وچ تے ہور کون دسے گا میری سارے والدین سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کی سالگیرہ گھار وچ بنا دے جے ایدو ود کے ایدو زیادہ محبت دائزار کر کے تے اپنے گھران دے وچ انہوں مناون اور باروین دا جشن مناون ایساڑے ایمان دی نشانی ہے اے ساڑے محبت دی نشانی ہے اے آقا دو جہانا ساڑی عشق دی نشانی ہے میں امید کرنا کہ تسی ضرور اپنے جو جذبتہ ایزار کرو گے اور لنگر اور جو مسکین لوگ ہیں ان میں آپ خیر خرات کریں گے اور اس کو لوگوں کے مو مٹھے کرائیں گے لوگوں میں سبیلے لگا کے لوگوں کو کھانے کھلا کے ایک دوسرے سے محبت اور چاہت کا ایزار کریں گے کیونکہ یہی ہمارا دین کہتا ہے یہی ہمارا آقا دو جہان کا فرمان بھی ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑنے کا انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنے کا تو اب ہمیں اس وقت پوری پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آقا دو جہان کا جو ولادت کا دین ہے یہ پوری امتے مسلمہ کس طرح یقجہ اور کٹھی ہو کر ان سے اپنی محبت دا تحقید دا اور عشق دا ہزار کر رہی ہے آخر میں میں بہت مشکورا ایف ایم پچانوے پجاب رنگ دا کہ انہوں نے میں نو موقع دیتا گل کرن دا اور اڈے وڈے موضوع دے ہوتے اور اڈی پاک ذات لے ہی میں نو کیا گیا جیڑی میرے لے ہی بیسے برکت بھی ہے اور میرے لیے بڑی عزاز دی گال لے کہ میں اس ذات دے بارے گل کرنا اور میں شکریہ دا کرنا ایف ایم پچانوے والوں کا آخر میں میں یہی کہوں گا کہ میری کتاب جو سرا کے پھول ہے اس کو ضرور پڑھیں اور اس کو توفہ تن اتیہ تن لوگوں تک پچائیں کیونکہ یہ علم کا پھلانا صدقہ جاری ہے اور میرے نزدیک جو بہترین عمل ہے وہ یہی ہے کہ کسی بے عمل کو با عمل کرنا آج ہمیں ایک دوسرے کو با عمل کرنے کی ضرورت ہے جب اسی سارے با عمل ہو جاوانگے اسی اچھیاں گلنہ تے عمل کرنا شروع کر دیانگے تے ساڑے ملک دے ویچ ساڑے گھران دے ویچ ساڑے معاشر دے ویچ سکھ تے سکون سانو لب جائے گا اس ساریاں گلنہ جیڑیاں سکھ تے سکون دیئے تے عزت دیانے تے وفاوان دیانتے محبتان دیانتے نیکیان دیانتے سواب دیان گناوان دیانے اس ساریاں گلنہ دا اور ایک کتاب جیڑی ہے تو ہاڑے دین دی تکمیل واسطے ویچ سانی پیدا کرے دی تو ہاڑی صلاح واسطے ویچ سانی پیدا کرے گی تو ہاڑی فلا واسطے ویچ سانی پیدا کرے گی تو ہاڑی کامیابیاں واسطے ویچ سانی پیدا کرے گی اور نو جوان نسل جیڑی دن بے دن خلاقی پستیاں شکار ہو رہی ہے انہ نویں آقا دو جہاں کے بتائے ہوئے حصولوں کے مطابق زندگی گزارندہ ڈھنگ دستے گی لہذا میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ سیرت النبی کا جو ٹوپک تھا یہ اس پہ ہم بڑی بات تو کر لیتے ہیں لیکن باتوں سے نہیں آپ عمل کی ضرورت ہے ہمیں سیرت النبی کے حصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے دی ضرورت ہے سانو عملی زندگی دے ویچ آقا دو جہاں کے بتائے ہوئے حدیث مبارکہ تے عمل کرنے دی ضرورت ہے جدو اسی عمل کرنا شروع کر دیتا یقین کرو ساڑا ملک بھی ترقی کرے گا ساڑا معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور جو مسلمانہ دے اتے ظلم ڈھائے گئے نے یا ڈھائے جا رہے نے اللہ تعالیٰ خود انتقام کر کے انہ نشتوں نبود کرے گا تے ایف ایم پچانوے دا بہت شکریہ تے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ہور حوالے نہ کسی ہور پاپک دیتے تھاڑے نہ پھر گال ہوئے گی بہت شکریہ موسیقی